موسیقی آئیے اب کیمپین ڈیزائننگ شروع کرتے ہیں اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سرچ ایڈ کی کیمپین کو کس طریقے سے بنانا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ اپنے انڈیفیس پہ ہیں تو یہاں آپ اگر گوھر کریں تو آپ کو کوئی ڈیریکٹ لنک کے ڈیریکٹ بٹن نظر نہیں آرہا ہوگا کیمپین ڈیزائننگ کا میرے نظرین کہ ایک چھوٹا سا فلو ہے گوگل ایڈ ورڈز کے اندر اور اگر کوئی گوگل میں سے مجھے سن رہا ہے تو بھائیو یہاں کوئی پلس کا سائن ایڈ کر دو مین سکرین کے اوپر جو آپ کا لننگ پیج ہے تاکہ ڈیریکٹ کیمپین کو ہم ایکسس کر سکیں کیمپین ڈیزائن کرنے کے لیے جو بٹن ہمیں چاہیے وہ ہے نیو کیمپین کا وہ کیسے ایکسس کرتے ہیں آئیے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ لیفٹ پہ اوور ویو کے نیچے دیکھیں تو کیمپین کا بٹن آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد نیلے کلر کا یہ پلس سائن جو ہے اس کے تھرو آپ نیو کیمپین ڈیزائن کرنا شروع کریں گے اس نیلے بٹن پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد نیو کیمپین پہ کلک کریں نیو کیمپین پہ کلک کرنے کے بعد گوگل ایڈورڈ اب آپ کو ڈیفرنٹ اوبجیکٹیوز ڈیفرنٹ ٹائپ اور ایڈورٹائزمنٹس دکھا رہا ہے آپ اس میں ڈسپلی ایڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں سرچ ایڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں ویڈیو ایڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ اوپشنز گوگل آپ کو یہاں دے رہا ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اس سیشن میں چونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ سرچ ایڈ یعنی ٹیکس ایڈ جو سرچ میں پیر ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیسے بنای جاتی ہیں تو آئی ویل سیلیکٹ دی اوپشن which is the first one how to create or creating a سرچ ایڈ ٹائپ آف ایڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب اگلا سٹیپ ہے کہ گوگل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس ایڈ کا اوبجیکٹیو کیا ہے یہاں تین آپ کو بائی ڈیفولٹ اوبجیکٹیو دکھا رہا ہے کہ آپ اپنی سیلز بڑھانا چاہتے ہیں آپ لیٹس کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ویب سیٹ کی ٹریفک کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی اوبجیکٹیو سیلیکٹ نہیں کرنا تو نیچے اوپشن دیوی ہے جس کے اندر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ I want to continue without an objective which is not really a good way to start a campaign میں اپنی ویب سیٹ کی ٹریفک کو بڑھانا چاہتا ہوں اس سرچ ایڈ کی کیمپین کے تھو تو میں ویب سیٹ ٹریفک کے اوپر کلک کروں گا اوبجیکٹیو سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا ویب سیٹ کے ایڈریس لکھیں اور اس کے بعد continue کے بٹن پر کلک کریں continue کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ اپنی کیمپین ڈیزائن کرنا شروع کرنے لگے ہیں ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چار ڈیفرنٹ سٹیپس نظر آرہیں جو آپ کی کیمپین کے سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہے سیلیکٹ کیمپین سیٹنگز کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں یہاں ٹائپ ہے سرچ نیٹ ورک کیمپین جو ہم نے سٹارٹ میں سیلیکٹ کی تھی گول ہے ویب سیٹ ٹریفک اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں لیکن میں اس کو as it is ہی رہنے دوں گا کیمپین نام میں یہاں ٹائپ کروں گا ٹیسٹ کیمپین آپ نیٹ ورک کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیا آپ نے خالی اس کو سرچ نیٹ ورک میں رکھنا ہے یا آپ دوسری ویب سیٹ کے اوپر بھی اپنی ان ٹیکس ایڈز کو دکھانا چاہتے ہیں تو آئی ویلیو بہت ایز آپشن سیلیکٹ کیونکہ میں ڈسپلی اور سرچ نیٹ ورک دونوں میں اپنی ایڈز کو دکھانا چاہتا ہوں اگلی آپشن ہے لوکیشن کی جدے سے آپ اپنی لوکیشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے ایک سیشن کے اندر پڑھیں گے لینگویج کی اس پرٹیکل سٹیپ میں آپ لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈ کن کن لوگوں تک پہنچے اور وہ کون کون سی لینگویج بولتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئی بود سیجیسٹیو تو لیو انگلیش ایز اینگویج کیونکہ زیادہ تر لوگ ہم میں جو ہیں وہ گوگل کو انگلیش میں یوز کر رہے ہوتے ہیں فیس بک کو انگلیش میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو انگلیش ہی رہنے دیں انٹین انلیس کے آپ جو بھی ایڈ بنا رہے ہیں وہ بڑی سپیسیفک کسی اور لینگویج میں تو پھر you have to have to لینگویج کے بعد بجٹ اور بیڈنگ کی دو آپشنز آتی ہیں اس کو آپ اپنے طور پر ابھی دیکھئے آگے چل کے ہم ایک سیشن میں اس کو بڑے ڈیٹیل کے اندر سٹڈی کریں گے اور اس کو لرن کریں گے اس کے بعد آپشن آتی ہے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ڈیٹ کی اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں فر ایسیمپل میں چاہتا ہوں کہ میری کیمپین کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ تیرہ کے بجائے بیس میں ہی ہو یعنی کہ ایک ہفتے پہلے میں یہ کیمپین ڈیزائن کر رہا ہوں اور انڈ ڈیٹ جو ہے وہ ابھی کرنٹلی نن آ رہی ہے تو میں اس کی انڈ ڈیٹ جو ہے وہ چاہوں گا کہ ستائیس یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد میری کیمپین آتومیٹکلی انڈ ہو جائے تو آئی کن سلیکٹ اس پرم دس پرٹیکلر آپشن سٹارٹنگ ڈیٹ کے بعد آپ سائٹلنگ، کال آؤٹ اور کال ایکسٹینشن کو اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھوٹی سی ایڈوانس سیٹنگ ہیں اور اس کو آپ اپنے طور پر سرچ کر سکتے ہیں اور پلے اراؤن کر سکتے ہیں I will leave these پرٹیکلر آپشنز ایڈیز ایڈیشنل سیٹنگ کے اندر بھی آپ ان آپشنز کو اپنے طور پر دیکھئے سیوڈ کانٹینیو کے اس نیلے بٹن پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد it will take you up to the set up add groups دوستو جب آپ اس سٹیپ پہ پہنچے ہیں so you have actually given the basic information about یہ کیمپین to google at the moment اب اس سٹیپ کے اوپر ہم نے کیورڈز کو اور کیورڈز کے گروپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یاد ہے میں نے آپ کو کیورڈ پلینر ایک پچھلے سیشن میں سکھایا تھا کہ جس کے اندر گوگل آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کیورڈ پلینر کے تھروں سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سا کیورڈ منتلی طور پر کتنا سرچ ہو رہا اور اس کی پاور کیا ہے اس کو ذہن میں رکھئے اور اس کو دوبارہ پریکٹس کیجئے اور اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس پرڈیگل سٹیپ پہ کیورڈز کس طریقے سے آپ نے ڈالنے ہیں اور کیسے کیورڈز آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں